اب کسی بھی آرگنیزیشن کا جو کلچر ہے جس کو ہم آرگنیزیشنل کلچر کہتے ہیں وہ نالج مینجمنٹ کی فانڈیشن کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے میننگ یہ ہیں کہ نالج مینجمنٹ کے جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ اس کلچر میں کام کرتے ہیں اور کلچر پازیٹیبلی اور نیگٹیبلی ان پروسیسز پر اثر انداز ہوتا ہے ان کو امپروو کرنے میں مدد دیتا ہے یا ان کے درمیان میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو جس طرح کا کلچر ہوگا نالج مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ اسی طریقے سے انجام پائے گا کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پھر اس کا تعلق جو ہے وہ نالج مینجمنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نالج مینجمنٹ امپلیمنٹیشنز always require a cultural change in order to promote a culture of knowledge sharing and collaboration جب ہم نالج مینجمنٹ کا کام کسی آرگنیزشن میں شروع کرنا چاہیں گے تو ہمیں کلچر میں کچھ changes کرنی ہوں گی اور ہمیں نالج مینجمنٹ کے لیے اس کلچر کو mold کرنا ہوگا کہ وہ اسے accept کرے اور خاص طور پر اس میں جو نالج شیرنگ کا کام ہے اس پر ہمیں focus کرنا ہوگا the instigator of change rarely meets with a receptive audience کہ جو نالج مینجمنٹ کا concept یا idea لے کے آیا ہے اس آرگنیزشن میں اور وہ کلچر کو change کرنا چاہتا ہے عام طور پر اسے ایک resistance کا یا محالفت یا رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رکاوٹ کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں جب آپ ان کو change کرنے کی کوشش کریں گے تو lack of trust ہوگا جو سامنے آئے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ trust جو ہے وہ پیدا کرنا ہے it is imperative to inform involve and inspire organizational participants during the organizational change that are needed کہ جو بھی change آپ چاہتے ہیں آپ جتنے بھی stakeholders ہیں جتنے بھی members of those community کے ان کو آپ involve کریں گے ان کو آپ قائل کریں گے اس نئی technology پہ اس نئے concept پہ اور اس کے بعد ان کا جب trust کا level ایک بنیں گا اس کے بعد وہ آپ سے تعاون کریں گے اور اس change کے لئے وہ ذریعی طور پر تیار ہوں گے knowledge flow جو organization کے اندر ہوتا ہے normally traditionally کیسے ہوتا تھا وہ ہوتا تھا vertical knowledge flows were vertical from supervisors to supervisee جو boss ہے اس کی طرف سے instruction جاری ہوتی تھی نیچے کی طرف اس کو ہم vertical کہہ رہے ہیں لیکن دوسرا ہے horizontal جو worker کا آپس میں بھی رابطہ ہے دوسرے worker کے ساتھ اسی same level کے جو workers ہیں وہ آپس میں بھی knowledge share کریں ایک دوسرے کو بھی report کریں ایک دوسرے کے experiences سے فائدہ اٹھائیں اس کو ہم horizontal کہتے ہیں جب ہم knowledge management کا کام start کرنے لگیں گے کسی ادارے میں تو ہمیں جو communication کا جو flow ہے knowledge کی communication کا اس کو ہمیں vertical کے ساتھ horizontal بھی بنانا پڑے گا organizations today need to change their cultures to one that rewards the flow of knowledge horizontally as well اس کے بعد کیا ہے کہ communication systems and culture sharing اب اس میں کیا ہے کہ communication communication system کس طرح سے کام کرتا ہے کسی culture میں کہ آپ culture کے اندر کوئی change چاہتے ہیں یا آپ culture کی sharing چاہتے ہیں تو کہ traditionally دیکھا جائے communication systems are the disseminators of culture یعنی انسان جب ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے تو اپنا culture بھی دوسرے کے ساتھ share کرتے تھے in ancient times physical transportation routes fulfilled this role لوگ کیا کرتے تھے کہ پانی کے ذریعے سے سمدروں اور دریاؤں کے ذریعے سے یا لینڈ کے جو roots تھے ان کے ذریعے سے دوسری بستیوں دوسرے موالک میں جاتے تھے اور ساتھ اپنا culture بھی لے کر جاتے تھے in these systems ideas floored were shared exchanged اور integrated they spread a common language اور even جو alphabet ہے وہ بھی کہیں پہ ایجاد ہوا اور وہ alphabet بھی دوسری علاقوں میں جا کے use ہونا شروع ہوا تو languages کی sharing ہوئی ان کے rituals کی sharing ہوئی ان کے customs کی sharing ہوئی اور غرض یہ ہے کہ culture کے جتنے بھی component ہیں وہ انسانوں کے ملنے جلنے سے transportation کے ذرائے سے ایک دوسرے کے ساتھ share ہوئے اور integrate ہوئے knowledge dissemination needs some type of lingua franca something in common like a language standards norms protocols and so on کہ ایک language کی ضرورت ہے آپس میں لوگ ان standards کو سمجھیں ان norms کو سمجھیں اور ان terminologies کو سمجھیں اور جب وہ اس قابل ہوں گے تو پھر ہی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ knowledge management کا کام جو ہے اس culture میں possible ہے اس کے بعد ہے جی knowledge sharing culture ہم کسے کہیں گے it is one where knowledge sharing is the norm اب نام کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اس کو ہم نام کہتے ہیں جیسے ہم normal کہتے ہیں اور جو کم لوگ کرتے ہیں اس کو ہم abnormal کہتے ہیں جو normal سے ہٹ کے ہوتا ہے تو ایک نام ہونی چاہیے not the exception کہ knowledge management کو کوئی کوئی سمجھتا ہو کوئی کوئی اس پر عمل کرتا ہو تو اس کو ہم ایک knowledge sharing culture نہیں کہیں گے where people are encouraged to work together to collaborate and share and where they are rewarded for doing so ان کو encourage کیا جاتا ہو ان کو reward کیا جاتا ہو کہ وہ knowledge share کریں a paradigm shift has to occur from a paradigm کیا ہے یہ paradigm بھی ایک سوچ کا نام ہے جس میں سب لوگ مل کے سوچتے ہیں shift کہاں سے کہاں تک چاہیے knowledge is power یہ ایک approach تھی یہ power ہے تو میرے پاس ٹھیک ہے میں دوسرے کو کیوں دوں اس approach سے دوسری approach کی ضرورت ہے کہ knowledge sharing knowledge is more powerful اگر ہم knowledge کو share کریں گے تو ہم سارے مل کے زیادہ powerful بنیں گے تو اس approach سے دوسری approach کی طرف ہمیں shift کرنے کی ضرورت ہوگی ایک study کا ذکر ہے آپ کی tax book میں جس میں یہ دیکھا گیا employees سے پوچھا گیا کہ آپ knowledge کو share کیسے کرتے ہیں تو یہ سامنے یہ آیا کہ جب ان سے پوچھا کہ explicit knowledge کی sharing کیسے ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم knowledge کو share کرتے ہوئے databases سے 55% help لیتے ہیں intra net کا use ہم 40% کرتے ہیں face to face sharing 28% ہوتی ہے اور shared drive جو use کرتے ہیں کسی computer پہ وہ 25% لوگوں نے جواب دیا اس کے مقابلے میں جب tacet knowledge کی sharing کا پوچھا تو 90% لوگوں کا جواب یہ تھا کہ وہ face to face کے طریقے سے share کرتے ہیں اور صرف 25% لوگوں کا یہ تھا informal networks ہم use کرتے ہیں جو ادارے نے نہیں بنائے وہ informal ہیں ان کو ہم use کرتے ہیں اس کے بعد جی ideal knowledge sharing culture کیا ہوتا ہے ideal اس کی کچھ characteristics ہوں گے اس کی کچھ requirements ہوں گی emphasizes communication and coordination between groups groups کے درمیان coordination ان کے درمیان communication emphasize ہوتی ہے experts are not a jealousy guard their knowledge experts جو ہوتے ہیں وہ کسی jealousy کی وجہ سے knowledge کو اپنے پاس نہیں رکھتے knowledge کو کھلے دل سے دوسروں کے ساتھ share کرنے کا ایک ذہن یا رجحان رکھتے ہیں knowledge sharing is actively and visibly encouraged at all levels of the hierarchy through the recognition and rewarding system کہ جو بھی employee کی knowledge sharing کی activity ہے اس کو نہ صرف recognize کیا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کو reward بھی کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی incentive رکھے جاتے ہیں embeds knowledge sharing in corporate and individual performance objectives کہ جو individual کے یا کسی group کے جو objectives طے کیے جاتے ہیں اس میں knowledge sharing کو اس کا حصہ بنایا جاتا ہے objectives کا حصہ بنے گا تو اس کی achievement کے لئے employees اپنا time اس کے لئے allocate کریں گے اس کے ساتھ tools and taxonomies are standardized to make access and exchange easy کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ knowledge share کرنا ہے تو اس میں پھر tools ہوں گے اس میں پھر software tools بھی ہو سکتے ہیں technology based ہو سکتے ہیں manual ہو سکتے ہیں اس میں پھر classification جو system ہے اس کو بھی standardized کرنا ہوگا تاکہ ایک دوسرے کی بات کو لوگ آسانی سے سمجھ سکیں significant number of semi social events such as workshops for sharing with experts and other groups کہ اس قسم کے جو events ہیں semi social semi social اس کو اس لئے کہا یہ 100% social نہیں ہوتا اس میں مقصد جو ہے ان کی socialization بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو کام سکھانے کا یا اس سے data لینے کا یا اس سے اس کی اس کا experience لینے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے اس لئے اس کو semi social کہا اس کے بعد سن پوائنٹ ہے trust is prevalent in all interactions کہ جتنے بھی انسانوں کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں اس میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے trust یہ بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے knowledge sharing میں knowledge management میں کہ اگر trust نہیں ہوگا تو knowledge sharing کا کام جو ہے وہ رک جائے گا اس کے بعد communication channels flow across geographical temporal and thematic boundaries کہ لوگ جو ہیں geographically disperse ہو سکتے ہیں وہ اپنے time period کے حساب سے disperse ہو سکتے ہیں کہ experience آج share کیا جا رہا ہے ضرورت اس کی 6 منہ کے بعد پڑے گی اسی طرح سے ایک generation جو ہے وہ کر رہی ہے experience share تو اس کے بعد جو نوجوان ہے جو دوسری generation ہے وہ لوگ اس کو share کریں گے اس کو ہم temporal کہیں گے کہ جس کا تعلق زمانی جو ایک ترتیب ہے زمانی فرق جو ہے اس کے ساتھ ہے اور اس کے بعد thematic boundaries ہیں کہ کوئی ایک کا کوئی ایک profession ہے دوسرے کا دوسرا ہے ایک کسی ایک topic میں expert ہے تو دوسرا کسی دوسرے میں ہے ان سب boundaries سے ہٹ کے knowledge sharing کا کلچر پیدا کرنا ہوگا جس کو ہم ideal knowledge sharing culture کہتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے آخر میں پھر ہے جی ایک دوسرے author نے اپنے انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ knowledge sharing sporting environment وہ جو بنانا ہے یا بنا ہوا ہے اس کے characteristics کس طرح کے ہوں گے اس میں کیا باتیں ہوں گی تو ہم اسے knowledge sharing sporting environment کہیں گے اس میں سب سے پہلا پانڈ نے بنایا reward structure recognition for knowledge sharing with peers جو دوسروں کے ساتھ knowledge share کرتا ہے اس کو reward دیا جائے openness transparency اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی دارے میں ہو رہا ہے اس کو open رکھا جائے گا transparency رکھی جائے no hidden agendas اس میں کوئی hidden agendas نہیں ہوں گے جو کچھ نظر آ رہے اس کے پیچھے philosophy بھی وہی ہے اس کے بعد sharing supported جو sharing کی جا رہی ہے اس کو support ملتی communication and coordination between groups اس کو encourage کیا جاتا ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور communication کے channels جو ہیں وہ employees کے درمیان open کے جاتے اس کے بعد پھر trust کا ذکر آیا shared objectives جب ہوں گے تو پھر trust پیدا ہوگا اور آخری اس میں point ہے top management sport upward and downward communication ہوتی ہے top management کی sport ہوگی knowledge sharing کے لیے knowledge management کا culture بنانے کے لیے تو اس کے نزیجے میں ایک اچھا جو ہے knowledge management کا culture بنے گا